اپسوڈ نوبر 6 ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ انہیں ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے جی ہاں دوستو اگر آپ انڈین رنگ نیک پیرٹس کے شکین ہیں اور آپ نے انڈین رنگ نیک پیرٹس رکھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بریڈ کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے کیونکہ بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے انڈین رنگ نیک رکھے ہوئے ہیں مگر وہ بریڈ نہیں کر رہے یا ان سے انڈے بچے نہیں ہو رہے تو آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتا رہا ہوں جس سے آپ کے پیرٹس چھترہ بریڈ کریں گے انڈین رنگ نیک جسے روز رنگ پیرٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ایشیا میں زیادہ تار انڈیا اور پاکستان کے علاقوں میں پائے جاتا ہے عام تار پر یہ سیبز کلر میں پائے جاتا ہے مگر آج کر اس کو ہائی برڈ کر کے اس کی بہت سی اقسام اور کلر میں اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے مہرین نے اس کے جیلو، البینو، بلیو اور سینمون کلر بھی بنا لیے ہیں اور کافی تداد میں اس کے مکس کلر بھی نکل رہے ہیں بہت سے مہرین اس کی موٹیشن پر اب بھی کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کی کئی اقسام اور کلر دیکھنے کو ملیں گے اور سبز کلر شاید پیچھے رہ جائے اگر سیل کے حوالے سے بات کی جائے تو گرین کلر کا چکس آپ کو مارکیڈ سے دو ہزار سے پچی سو کے درمیان میں مل جائے گا بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ انڈین رنگ نیک مٹکی میں بریڈ کرے گا یا باکس کے اندر بریڈ کرے گا جی ہاں دوستو یہ باکس کے اندر بھی بریڈ کرتے ہیں اور مٹکی کے اندر بھی بریڈ کرتے ہیں بریڈ کا تعلق مٹکی یا باکس لگانے سے نہیں ہے بریڈ آپ کو دونوں میں آئے گی لیکن اب سوال یہ ہے کہ مٹکی آپ کے لئے بیٹھتے رہے گی یا باکس میں باکس کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ باکس کیج کے باہر لگتا ہے جس سے ہم کوئی بھی کام کھل کر اور بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور مٹکی کو ہمیں کیج کے اندر لگانا پڑتا ہے جس سے پیار ڈسٹارب ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے ان کے ایگ کو چیک کرنا ہے کہ وہ فیٹائل ہیں یا نہیں یا ان کے بیبیز کو چیک کرنا ہے کہ وہ ہیلتھی ہیں یا نہیں یا آپ نے کوئی بھی اور کام کرنا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ نہیں کر پاتے تو آپ نے بلکل نہیں گبرانا کہ بریڈ کس میں آئے گی آپ دونوں میں سے کسی کو بھی لگا سکتے ہیں دونوں میں بریڈ آئے گی مگر میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ باکس کا یوز کریں باکس لگانے کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیمپریچر بارہ مہینے مینٹین رہتا ہے اور مٹکی میں ٹیمپریچر ایک جیسا نہیں رہتا کیونکہ مٹکی میں ٹیمپریچر گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد رہتا ہے اس لئے بہت سے لوگ مٹکی کو پریفر نہیں کرتے اس کے کیج کا سائز تین بائی تین بائی تین فٹ ہونا چاہیے اور جو میل ہوتا ہے وہ دو سال کی عمر میں بریڈ پر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور فی میل ڈیڑھ سال کی عمر میں بریڈنگ پر تیار ہو جاتی ہے اگر آپ انڈین رنگ نیک پیرٹ کی ہوم بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ میل اڑھائی سال کا لیں اور فی میل دو سال کی لیں تب یہ بہت اچھی بریڈ کریں گے آپ نے جب کبھی بھی مارکیڈ سے پیر لینا ہے اس کو ایک ہی کیج میں نہیں چھوڑ دینا ہے بلکہ ان کو الگ الگ کیجز میں چھوڑ دینا ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا کرنے سے فی میل میل کو مار دیتی ہے تین سے چار دن بعد آپ نے فی میل کو نکال کر اس میل والے کیج میں چھوڑ دینا ہے اور ساتھ ہی بریڈنگ باکس لگا دینا ہے تو انشاءاللہ یہ پیر بھی بہت جلد لگ جائے گا اور یہ بہت اچھی بریڈ کریں گے آپ نے ان کا پیر دیسمبر میں لگا دینا ہے تو یہ فروری مارچ میں ایگ لے کرنا سٹارٹ کر دیں گے اگر یہ مکمل پیر بن جاتے ہیں تو آپ ان سے بچوں کے دو کلاچ لے پائیں گے انڈین رنگ نیک پیرٹ کے بریڈنگ باکس کا سائز چھوڑائی ایک فٹ اور انچائی دو فٹ ہونی چاہیے تو اس میں یہ بڑی آسانی کے ساتھ بریڈ کرتے ہیں یہ تو تھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن کہ آپ انڈین رنگ نیک سے کیسے بریڈ حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے بڑ کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ